جی اسلام علیکم فرینڈز کیا حال امید کرتا ہوں آپ بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے اور بہت ہی خیر خریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا چلوں کہ پاکستان سوپر لیگ میں پشاور ظلمی تاریخ رکم کرتے ہوئے رات کو سمی فینل میچ یعنی کہ الیمنیٹر ٹو اسلامباد کو ہرا کر اپنی چوتھا فائنل کھیلیں گے پی ایس ایل ہسٹری کا جو کہ اپنے آپ میں یہ ریکارڈ ہے کہ کوئی ٹیم آج تک چار فائنل پی ایس ایل کے نہیں کھیل سکی یہ منفرد ریکارڈ جو شاید ابھی نہ ٹوٹ سکے یہ پشاور ظلمی کو مل چکا ہے بہت کمال پرفارمنس دی ہے کل پشاور ظلمی کے بیٹسمن اور بولر نے اور فتح سمیٹھی اسلامباد یونیٹی کے خلاف لیکن اب باہر کریں تو اب بہت ہی برشانی تھی کل کیونکہ یاد ہوگا آپ کو پچھلے میچ میں پشاور ظلمی کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اسلامباد کے ساتھ دو سو سنتالی سرنس کا ٹارکٹ مل جو بہت ہی تباہ کون بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا کولن مونرو اور عثمان خواجہ نے لیکن آج ویسا کچھ بھی نہ ہو سکا شروع میں ہی شروعاتی جھٹکے دیئے پشاور ظلمی نے اور جس کی وجہ سے پشاور فتح سمیٹھ سکا تو سب سے بہلے اگر بات کریں ہم سکارڈ کی اور میری کچھ پریڈکشنز کی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھ سے لکھوا لیں اگر آپ کو یاد ہو اور امین رائٹس جی ہاں امین رائٹس بھائی جو ہمارے ہیں انہوں نے نیچے کومنٹس کیا تھا اور میں ان کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ میں نے یہ بات کہی تھی یا نہیں میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ ہیدر جو ہیں امام اللہ ان کی جنگہ پکا جونتھن ویلز یا پھر ہیدر علی آ سکتے ہیں جونتھن ویلز کے زیادہ چانس سے کہ ہیدر علی پہلی ٹیسٹ ہو چکے تھے اور وہی ہوا جونتھن ویلز آئے اور انہوں نے کمال کی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا میں اسی سے کہتا تھا کہ ان کو پہلے جلدی چانس دینا چاہیے تھا اور وہ بہت ہی اچھی پروفارمنس دے سکتے تھے لیکن چلیں دیر آئے ضرورت آئے دوسری جو چینج تھا بات کریں تو ایک بہت ہی منفرد چینج تھا کہ کوئی سپنر ٹیم میں نہیں کھلائے گیا جی ہاں جو خالد اسمان تھے ان کی جگہ ہمارے پاس آگئے تھے اماد بٹ اور کمال کی بالنگ کا مظاہرہ نے نکیا بہت ہی اچھی بالنگ نکالی پہلے آور شوئے ملک کو دیا جو ایک میری خیال سے بہت اچھا آپشن تھا کہ پہلے آور میں انسر زرہ رکھ جائیں اور ایسا ہی ہوا کہ بال مونڈرو نے ماری اور ہٹ وکٹ رن آؤٹ ہو گیا دوسری سائیڈ پر شوئے ملک کے پاؤں کے ساتھ گیند لگ کر اسمان خواجہ رن آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد پچھ پارٹنرشپ خاص نہیں لگ سکی محمد اخلاق کو محمد ایران نے آؤٹ کر دیا اس کے بعد برینڈن کینگ آئے تو وہ بھی کچھ سے زیادہ دیر ٹک نہ بھائے اور پھر اس کے بعد مین وکٹ جو کولن منڈرو کی تھی وہ بھی گرہ دی محمد ارفان نے جی ہاں حالکہ وہ کچھ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ آؤٹ ہے یا نہیں میرے بھی خیال تھا کہ شاید یہ ناوٹ آؤٹ ہے لیکن بالکل لاس چانس لاس سیکنڈ میں جو ریویو لی وہاں برہات نے کیا کہنے اس ریویو کے اور ان کو بہت ہی ضروری وکٹ دلوا گئی وہ ریویو آگے بات کریں تو شداب خان بھی کچھ خاص نہ کر سکے اور نہ ہی افتقار کچھ زیادہ ہیٹنگ کر سکے لیکن بات کرتے ہیں چلے حسن علی کی تھی جی ہاں حسن علی نے بہت ہی امدب باٹنگ کا مزارع کیا اور نامی وکٹ پر جو وسیم جونئر اور حسن علی نے جو پانڈشپ لگائی وہ کمال کی پانڈشپ تھی سولہ رنز سولہ بالز پر چیالی سرنز کی شاندار ریننگ کھیلی حسن علی رہے ہیں اور کوئی کہنے کچھ ہم ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے بہت ہی نقابل شکست تھی نہیں کھیلی انہوں نے جیسے کہ میرے خیال سے میں جب دیکھ رہا تھا میچ تو میرے خیال سے میں نے یہی سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے بارہ ساڑھے بارہ تک میچ ختم ہو جائے کیونکہ جو ٹارگٹ جا رہا تھا پندرہ آور سے ساتھ رکٹ گیر چکی تھی اور ایک سو دانس رنز سے میرے خیال سے یہ ٹارگٹ ایک سو تیس تک جائے گا میں نے یہ سوچا تھا لیکن کمال کی بیٹنگ کا مظاہر کرتے ہوئے انہوں نے وہی ٹارگٹ بنا رنز کا جو پہلے میچ میں کراچی کنگز سے منایا تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے تو پہلے آور میں ہی پندرہ رنز نے نکل گئے اور کمران اکمل کی بکٹ گر گئی جو ایک افسوس آنکھ بات تھی لیکن خوش کی بات یہ تھی کہ چلے پندرہ آور سے پہلے پندرہ رنز لگ گئے ہیں پہلے آور میں تو وہ ایک امید بن جاتی ہے نیچے بیٹس مائن کے کہ اچھا رن ریٹ اب جائے گا انشاءاللہ اور ایوریج اچھی جائے گی تو اسی طرح دیکھتے ہو آپ کو معلوم ہے کل کے اگر آپ نے دیکھو تو خاص بال ان کے بلے پر آئی نہیں شروع شروع میں جس کے وجہ سے انہوں نے میرے خیال سے بہت ہی اچھا فیصل رکھی ہے کہ اپنے آپ کو جلد بازی میں رہا رکھتے ہوئے آؤٹ کروانے کے بجائے انہیں دیکھ کر کھیلنا شروع کیا اور سنگل ڈبل لیتے ہوئے ساتھ ساتھ باؤنڈریز بھی لگائیں اور ان کے ساتھ دینے کے لیے موجود تھے وہاں پر جونتھن ویلز ہی ہیں جونتھن ویلز نے آتے ساتھ کچھ سنگل ہو گیا تھا کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایک سٹیبل پارنرشپ اس سے میچ کا پاسا پلٹ سکتی ہے اور وہی ہوا کہ ہنڈر رن کی بہت کمال پارنرشپ لگائی اور جب ہی شداب خان کا عور آیا تو اس میں تو انہوں نے کیا ہی کہنے کے کیا ہی دھولائی کی ہے شداب خان کی پہلے حضرت اللہ نے ایک سکس لگایا اس کے بعد سنگل لے کر دیا جونتھن ویلز کو جونتھن ویلز بھی تیار تھے پاور ہیٹنگ کے لیے تو انہوں نے بھی دو چھکے رسید کر دیا شداب خان کو جس کے بعد رن ریٹ تو بلکل ہی برابر ہو گیا اور چھتیس پر چھتی کی سیوشیشن تھی اور وسین جونئر کے آور میں ہی شداب جو تھے وسین حضرت اللہ سے ہی وہ ہیٹ بول ہو گئے چاپ کرنا چاہا اور وہ وکڈ میں چلی گئی جس طرح کمران اکملہ ہو گئے لیکن دونوں نے بہت ہی اچھی انہوں کا مزارہ کیا پچاس رنز مکمل کیا جونتھن ویلز نے اپنے ڈیبیو پر جو کہ بہت ہی شاندار بات ہے بڑے لیول کے میچ پر انہوں نے اپنی 50 بنائی اور بہت ہی کمال کی بیت ہے اور بات کریں اگر ہم حضرت اللہ سے زہی کی تو انہوں نے بھی شاندار انہیں کھیلی بہت ہی کمال کی فارم میں حضرت اللہ سے زہی ایک بار اگر وہ چال گئے تو انہوں کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسری نمبر بڑا ہے شوئے ملک اور انہوں نے آتے ساتھی کچھ دس گیندے میرے خیال سے کم از کم کھیلی اور اس میں انہوں نے پچیس پیس رنز بنا کر میچ کو جتوا دیا پشاور سلمی کے لیے تو یہ تھی سٹوری پورے میچ کی کہ پشاور سلمی کے اس طرح پر اسلامباد یونیٹی کو پچھار دیا اور اپنا راستہ ہموار کیا فائنل کی یہ تو کال فائنل ہوگا ملتان سلطانس کی ٹیم کے ساتھ جو کہ کب واقعہ میں یہ تمدار میچ ہوگا اور کچھ نہیں کہا سکتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا اگر پشاور سلمی میرے خیال سے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کر لے گی یا پھر ویسے بھی ان کی بالنگ پہلے آ جائے تو میرے خیال سے بہت زیادہ چانس ہے کہ پشاور سلمی میچ جیت سکتا ہے کیونکہ بولنگ چاہے وہ اچھی کریں چاہے وہ میڈیم کریں یا چاہے بکواس بولنگ کریں پشاور والے لیکن وہ اچھی بولنگ ہی کرتے ہیں پوشش پوری کرتے ہیں آخر میں ایک دو آور نکل جاتے ہیں جس میں چھکے چھکے لگتے ہیں اس کی خیار ہے لیکن ٹارگٹ آپ جو دیکھ سکتے ہیں دو سو سنتالیس کرنگ میں چیز میں انہوں نے دو سو تیسے ناز تک بنا لیئے تھے تو آپ ان سے امید کر سکتے ہیں کہ پاور ریٹنگ تو لا جواب ہے ان کے پاس کل کا میچ پہ صرف د دو وگٹ کے نقصان پر انہوں نے پورا میچ سے جیت لیا تو امید کرتا ہوں تشاور کل کے میچ پہ اپنی پوری جان مرے اور پیلزان سلطان کو را کر دوسری بار ٹائٹل ہم نے نام کرے اور اسی طرح اپنی کارکرتیگی نمایا رکھے تو امید کرتا ہوں اور ایک اور بات جی ہاں میں آپ سب کا تمام دوستوں کا بھائیوں کا شوری ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آج 200 سبسکرائب گرز کملیٹ ہو گئے ہیں تو یہ آپ سب کے پیارے محبت ہے جو آپ میری چی ویڈی ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اور اتنا مجھے پسند کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ مجھے لائک کریے جیگا اور میں بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز شیئر کرتا رہا ہوں گا تو آج کے لیے بات صدہ نہیں اگر آپ کو ویڈیوز چی لے گئے تو لائک کر دیں چنل کو سبسکرائب کر دیں زیادہ شیئر کریں تھانکس پور بچیں